رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہاں اتنے والا ہے تو پیارے بچو آج کے سبق میں ہم two digit number کو compare کرنا سیکھیں گے یعنی جس میں وانز اور ٹینز ہوتے ہیں ہندر تک ہم کریں گے تو compare کا جیسے آپ کو بتایا مطلب ہوتا ہے معازنہ کرنا اور اس کے لئے جو sign استعمال ہوتے ہیں وہ برابر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے equal ہے lesser ہے اور greater ہے تو پیارے بچو اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنا معازنہ نہ کریں کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالی نے فرق پیدا کیا ہے اس کے ہر ایک کو خوبیاں سے بھی نوازا ہے اور کچھ اس میں خوابیاں نہیں ہیں تو ہمیں عام طور پر لوگوں کی خوبیاں تو نظر آتی ہیں ان کی خامیہ نظر نہیں آتی تو آپ بھی بہت اچھے ہیں دوسرا بھی بہت اچھا ہے سوچ بدلیں شکر کریں ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو اللہ نے مانگنے کے بعد بھی آپ کو نہیں دیں بلکہ ان لا تعداد نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے بغیر مانگے عطا کی ہیں ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہو اگر ایک نگاہ تمہیں حکارت سے دیکھیں تو مت بھولو کہ سو نگاہیں تم پر رشک بھی کرتی ہیں اگر آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ نے آپ سے کم نعمتیں دیا تو آپ ہمیشہ شکر گزار رہو گے اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے زیادہ امیر ہو یہی دنیا میں خوش رہنے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ اس طرح بندہ کوئی بھی جو نعمت ہے اس کو حقیب نہیں سمجھتا بلکہ ہر ایک نعمت کا اقرار کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواہش نہ کرو کہ میں کسی دوسرے کی طرح ہوتا سوائے دو صورتوں کے ایک وہ دولت بند جو دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور وہ عالم جو خود بھی باعمل ہو اور دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کرے ہمیں خود بھی اچھے عمال کرنے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے تو پیارے بچو اب یہ ہے کمپیرنگ ٹو ڈیجٹس نمبر جب ہم ٹو ڈیجٹ کے نمبر کو کمپیر کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ٹینز کو کمپیر کرتے ہیں اور جس کا ٹین بڑا ہوتا ہے ہم اس کو بڑا نمبر لیتے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے ایک زیمپل ہے اور اس کو ہم نمبر لائن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھرٹین پہلے آتا ہے ٹھرٹی ٹو بعد میں تو ٹھرٹی ٹو از گریٹر دین ٹھرٹین کیونکہ ہم ہم کاؤنٹنگ لیفٹ سائٹ سے شروع کرتے ہیں اب ہم کچھ مثالیں پریکٹس کرتے ہیں جس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ ہمیں کتنی سمجھ آئی ہے تو یہ دو آپ کے ساتھ پندرہ اور اٹھائیس 15 اور 28 دو نمبرز ہیں آپ نے ان کے درمیان سائن لگانا ہے اب آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لیں اور اپنی copy پہ اس problem کو solve کریں تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان کا 1 compare 10 compare کریں تو 2 is greater than 1 اور اگر ہم number line پہ دیکھیں تو 15 comes before 28 so 15 is lesser than 28 next problem ہے 13 اور 47 کو آپ نے compare کرنا ہے اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو سب سے پہلے آپ ان کے 10s کو compare کریں تو 1 ہے 10s number اور ایک 4 10s ہے تو آپ دیکھیں کہ 1 جو ہے وہ کم ہے 4 سے تو 13 is lesser than 47 اور اس کو ہم number line پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 13 left side پہ ہے 47 right پہ next problem ہے 56 دونوں طرف 56 ہے اب یہاں پہ آپ نے ویڈیو سٹاپ کرنی ہے آپ دیکھیں کہ دونوں کے 10s بھی equal ہیں اور اگر 10s equal ہوں تو ہم 1s کی طرف آتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 10s ادھر پڑے ہیں 5 10s ادھر پڑے ہیں اس کے بعد آپ 1s کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ہی جتنے ہیں 6 1s ادھر ہیں اور 6 1s ادھر ہیں اس لیے اس کے بیچ میں ہم equal کا sign ڈالیں گے 56 is equal to 56 next problem ہے compare کریں 14 اور 19 کو تو پہلے ہم نے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم 10s compare کریں گے اور اگر 10s ایک جیسے ہیں جیسے 1 10a ادھر بھی 1 ہے اور ادھر بھی 1 ہے next step یہ ہے کہ اس کے بعد ہم 1s compare کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ 4 1s ہیں ایک طرف اور ایک طرف 9 1s ہیں تو it means کہ 4 is lesser than 9 9 جو ہے وہ بڑی digit ہے اس کے بعد ہم اس کو number line پہ بھی compare کر لیتے ہیں کہ 14 اور 19 تو 14 چھوٹا ہے 19 سے تو پیارے بچو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں ر بیڈیو کو